السلام علیکم میں ہوں صدرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل انسپائیڈ بائی سیڈ جی ہاں آج پھر ایک آسان سی ریسپی لے کے آئی ہوں آج میں بنانے جا رہی ہوں ہوم میڈ بانس بہت ہی آسان ریسپی ہے شروع ٹرائی کریں چلیے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں چاہیے خمیر چار کھانے کے چمچ نمک چاہیے ایک کھانے کے چمچ اس میں چینی جائے گی ایک کھانے کے چمچ بلکل ہلکا نیم گرم دو جائے گا اس میں اور نیم گرم پانی آپ نے بہت زیادہ گرم نہیں ڈالنا اس سے آپ کا خمیر مر جائے گا اور آپ کا آٹا بھولے گا نہیں اس کو ہم مکس کر کے ڈھکے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ہمارا خمیر پھول جائے میں نے لیا ہے چھ سو گرام میتا اس میں جائے گا ایک انڈا اور ڈیٹھ سو گرام میلٹڈ بٹر یہ بھی ہلکا نیم گرم ہونا چاہیے زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اس کو میں نے مکس کر لیا آٹے میں اب ہم نے جو خمیر بنایا تھا اس سے ہم آٹا گن دیں گے میں نے مشین میں ڈال دیا ہے اب میں خمیر والے پانی سے اس آٹے کو گن دوں گی اس کے علاوہ آپ اس میں نارمل پانی ایڈ کر سکتے ہیں جتنی ضرورت ہے ہمارا آٹا رہی ہے اس کو ہم گھتے ایک سے دو گھنٹے کے لیے رکھیں گے ہمارا آٹا اچھی طرح سے پھول گئے ہاتھوں پہ آئل لگا لیں اور اس کی ہوا اچھی طرح سے نکال لیں اور جتنے آپ کو پسند ہیں اتنے سائز کے بنا لیں خیال رکھیں کہ آپ چھوٹے بنائیں گے تو یہ پھول کر کافی بڑے ہو جائیں گے میں نے چھے سو گرام سے اٹھارہ بند بنانے ہیں اتنے آپ بنا لیں بیچ میں فاصلہ رکھیں تاکہ پھولنے کے بعد یہ آپس میں جڑے نہیں بنا کے آپ ان کو ایک گیلہ کپڑا اوپر دے کے ڈھک کے رکھیں دس سے پندرہ منٹ تاکہ یہ دوبارہ پھولیں اب ایک ٹیک انڈے کی زردی اس میں دو ٹیبل سپون دہی ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر کے آپ انس کے اوپر لگائیں اس کے اوپر چاہے آپ پھل لگائیں پھل بنجی لگائیں سورج مکی کے پیس لگائیں جو آپ کو پسند ہو وہ آپ اوپر ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اوپر ہشخاش بھی ڈال سکتے ہیں میں وائٹ تیل ڈال رہی ہوں ابھی تک آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں شیئر کریں اپنی فیملی کے ساتھ اپنی دوستوں کے ساتھ اور جو بھی چیز بنائیں بھی ضرور مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ کیسی بنیں مجھے انتظار رہے گا آپ کی کومنٹس کا اس ٹرے کو ہم پری ہیٹڈ اوون میں آدھا گھنٹہ پہلے پندرہ منٹ پہلے آپ اوون آن کر دیں دو صبح ہم نے رکھ دیئے پھولنا شروع ہو گئے ہیں پانچ منٹ میں سکور رکھوں گی بیس منٹ پندرہ سے بیس منٹ ان کو لگتے ہیں بننے میں دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے دیجئے ہمارے بند پریبی ہیں بہت ہی اچھے بنیں اب چاہیں آپ اس سے برگر بنائیں یا اوپر جیم لگا کے کھائیں چیز لگا کے کھائیں نرچیلا لگا کے کھائیں یہ آپ یہ اپنی مرضی ہے بزار سے کنہیں درجے بہتر بنتے ہیں یہ بہت ہی آسان ہیں ضرور بنائیں میں آپ کو یہ کٹ کے دکھا دیتی ہیں تھنڈے ہو گئے ہیں اپنے اچھے لگ رہے ہیں اپنے اوپر آپ کھالی بھٹر بھی لگا کے کھائیں تو بہت ہی مزائے گا آپ کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ریسپی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا بہت ہی آسان ریسپی لے کر انشاءاللہ بہت ہی جلدی حاضر ہوں گی کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ کیسی بنی خدا حافظ مجھے تر نیل تر Nیل جائز جائز موسیقی